بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوستو دعا زہرہ کے حوالے سے مسلسل یہ ریپورٹس چل رہی تھیں یعنی کہ ہمارے میڈیا کے اوپر خاص طور پر سوشل میڈیا کے اوپر کہ دعا زہرہ مل گئی ہے اور اپنے والدین کے پاس آ گئی ہے یا کم سے کم پولیس کے پاس آ گئی ہے اور پولیس نے اس کو اس کے والدین کے حوالے کر دیا ہے کچھ یوٹیوبرز نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے کہ جی دعا جو ہے اپنے والدین کے پاس پاپس آ چکی ہے لیکن کل کے دن جب چوبیس مائی کو کراچی کا ایک عدالت نے جو ہے جب دعا زہرہ کے حوالے سے بات کری تو پولیس نے لائلنی کا اظہار کیا کہ ابھی تک بچی ہمارے ہاتھ میں نہیں آئی ہے اس حوالے سے دوستو ایک جو چیز زیادہ پریشانکل ہے وہ یہ ہے کہ دعا زہرہ جو ہے جب اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی ہمیں بچی جو ہے وہ مل چکی ہے یا جو یوٹیوبرز ہیں وہ ایسے دعا کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ایجنسیز سے ان کے کوئی ڈائریکٹ تعلقات ہے اور ایجنسیز ڈائریکٹ آ کر ان کو ریپورٹ کرتے ہیں کہ جی بچی ہمیں مل چکی ہے بچی ہمیں نہیں ملی ہے تو اس حوالے سے کیوں پاکستانی قوم کو ایک خامہ خائے کی ایک جو ہے امید کے اندر جو ہے وہ لے کے آتے ہیں امید بند آتے ہیں خامہ خائے نہیں ہے تو آپ کیوں خامہ خائے میں پاکستانی قوم کو جو ہے بے عقوب بناتے ہیں جو چیز اپنی جگہ ہے جو چیز صحیح خبر ہے اس کو کم سے کم پھیلائیے جہاں تک دوہ زہرہ کے والدین کا تعلق کے ہمیں ان سے بہت زیادہ ہمدردی ہے کہ ان کے ساتھ جو اس وقت جو کچھ ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے واقعی میں کسی بھی والدین کے لیے فیس کرنا یہ تمام چیزیں آسان نہیں ہوتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کل کے دن یعنی چوبیس مئی دو ہزار بائیس کو دو ویڈیوز جو ہیں وہ شیئر کی گئیں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو یہ تھی کہ جس میں دعا زہرہ جو ہیں وہ زہیر کے ساتھ جو نکاح کی جو ویڈیو ہے وہ وائرل کی گئی سوشل میڈیا پہ اور دوسری ویڈیو جو تھی اس میں زہیر اور دعا زہرہ اور کچھ بچے دعا زہرہ کی بردے منا رہے ہیں بردے سیلیبیٹ کر رہے ہیں تو یہ ویڈیوز جو اس ٹائم پہ وائرل کی گئی ہیں ان کی بھی ان کی بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان کا آپس میں تعلق بنتا ہے چوبیس مئی دو ہزار بائیس جس دن عدالت نے دعا زہرہ کو پروڈیوز کروانا تھا پولیس کو آرڈر تھا کہ جی اس کو پروڈیوز کریں اور وہ پروڈیوز نہیں کر سکے بچی کو اور اس کے ساتھ سے دو ویڈیوز کا شیئر کیا جانا سوشل میڈیا پہ یہ دو چیزوں کا آپس میں کیا مماثلت ہے آپس میں کیا تعلق ہے اس کو دیکھنا پڑے گا بارال اس وقت جو بہت زیادہ ضرورت ہے وہ یہ کہ خدارہ صحیح جو خبریں ہیں انہی کو شیئر کریں اپنے صرف ویوز حاصل کرنے کے لیے غلط خبروں کو پھیلانا عوام کے اندر یہ بہت غلط کام ہے اس سے آپ کی اپنی کریڈیبلیٹی خراب ہوتی ہے آپ سے برائے مہربانی جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں جو بھی سوشل میڈیا پہ جو ہے ان خبروں کو چلاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ پہلے جو صحیح سورس ہے یعنی دعا زہرہ کے والدین ہیں ان سے پہلے کنفرم کریں کہ آیا بچی واقعی میں آپ کی کسٹڈی میں آ بھی گئی ہے نہیں آ جائی ہے اور اس طریقے سے جب آپ سپیکلیشنز پھیلاتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے تو اس سے عوام میں بیچینی پیدا ہوتی ہے میرے سامنے کومنٹس موجود ہیں جس میں دکھا ہوا ہے کہ جو جو اس کے والدین ہیں ان سے درخواست کی گئی ہے کہ اب بچی آپ کے پاس آ گئی ہے تو وہ اب اس کا بہت خیال رکھے گا اور جو ہے بچی کو کچھ کہیے گا نہیں بچی اگر بچی سے غلطی ہو بھی گئی ہے تو اس کو معاف کر دیجئے گا وغیرہ وغیرہ ایسے ایسے کومنٹس ہیں کہ اگر میں وہ کومنٹس پر جاؤں تو ایک پوری ویڈیو مجھے شاید ایک بھی نہیں بلکہ ایک سے زیادہ ویڈیوز مجھے ان کومنٹس پر بنانی پڑ جائیں گی جو کہ دیوہ زہرہ کے حوالے سے اس وقت جو ہے میڈیا پر چل رہے ہیں تو بارال یہ الحمدللہ ایک بات ہے کہ ہماری پاکستان کے اندر لوگوں کا بہت بڑا دل ہے اور وہ بچی کے حوالے سے بہت زیادہ ان کا یہ ہے ہمدردی کا معاملہ ہے اور اس کے والدین کے ساتھ کے بھئی کسی طریقے سے بچی مل جائے اور اس کے والدین کو سکون آ جائے تو دوستو آج تک کے لئے اتنا ہی ابھی مزید خبریں جو ہیں انشاءاللہ دعا زہرہ کے حوالے سے ضرور میڈیا پر آئیں گی اور انشاءاللہ ان کو ہم شیئر کریں گے کوشش یہ کریں گے کہ جو بالکل آثنٹک سورس ہو آثنٹک خبر ہو وہی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے کوئی ادھر ادھر کی خبر جو ہے جس کا کوئی پتہ ہی نہ ہو اس کو شیئر نہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے جس سے عوام میں بیچائنی پڑے اور عوام خامہ خیم ہیں جو ہے وہ امید باندھے اور اس کے امید ٹوٹے تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی تو دوستو کوشش یہ ہی ہوگی کہ بالکل جو صحیح آثنٹک خبر ہو آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تو دوستو آج تک کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تو دوستو آج تک کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار